السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے آج سے کچھ دن قبل میں نے علاجبی تدبیر کے تعلق سے ایک ویڈیو ریلیس کیا اور کافی ہمارے ساتھیوں نے اس کو پسند کیا تو اس کا نیکسٹ پارٹ میں بہت جلد انشاءاللہ منظریاں پر لاؤں گا لیکن ہمارے ملکوں میں کئی ریاستوں میں آج کل ڈینگو فیور جیسی وبا جان لیوا وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے کافی لوگ پریشان ہیں کافی لوگ ہسپیٹلائز ہیں اور کافی حد تک کچھ لوگوں کی اس میں جانے بھی گئی ہے تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ٹاپک سے میں ایک ویڈیو جاری کروں جس سے کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو ساتھیوں ایکچولی ڈینگو فیور میں سب سے بڑا پروبلم یا کامپلیکیشن یہ آتی ہے کہ اس میں بلیڈنگ ٹینڈنسی بڑھے جاتی ہے یعنی کہ بڑی میں بلیڈ کے اندر جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے اکراسو دم بھی کہا جاتا اس کو یا پلیٹلیٹس کہا جاتا ہے تو اس کی نمبر آف پلیٹلیٹس یا اس کی سنکھیا میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے بہت کمی آ جاتی ہے ایکچولی دیڑ لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ پلیٹلیٹس انسان میں خون کے اندر ہونا چاہیے لیکن اس ڈینگو فیور کی وجہ سے اس کی تعداد یا نمبر آف پلیٹلیٹس کافی کم ہو جاتے ہیں جس سے انٹرنل بلیڈنگ یعنی شریر کے اندر بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اور خون اور پیشاب اور وومیٹنگ سے بھی خون آنے لگتا ہے جس سے کافی پیشنٹس کی موت واقع ہو جاتی ہے یا پیشنٹ کو بہت کلوز مانیٹرنگ کے لیے آئی سی او میں ایڈمیٹ کرنا پڑتا ہے تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یونانی میں اس کا کیا کاؤنسٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں اور ایک نایاب نسخہ جو کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے یونانی میں ہے جس کو مطلب ایک جوشاندہ یا کارا ہے جس کے استعمال کرنے سے بہت تیزی سے پلیٹلیٹس کاؤنٹ بڑھ جاتے ہیں اور یہ بڑا مجرب اور آزمدہ نسخہ ہے جو ہمارے اسلام ہسپیٹل اکل قوا میں اس کو کافی پیشنٹ کو دیا گیا ہے تو ڈینگو فیور کے تعلق سے خاص طور پر بلیڈنگ روکنے کے لیے اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ کے بڑھانے کے لیے جو میں جوشاندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کی ریسے بھی یہ بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی سامگری یا کون کون سی اجزہ ڈالے جاتے ہیں اور وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور مریضوں کو کس طرح دیا جاتا ہے تو ویسے تو مارکٹ میں بہت سارے ایسے نایاب نسخے مارکٹ میں آویلیبل ہے لیکن جو ہم نے اپنے ہاؤسپٹل میں جس جوشاندہ کو یا کارے کو آزمایا ہے اور جس سے فوری طور پر ایک دو دن کے اندر ہی نمبر آف پلیٹریٹس جو ہے بڑھ گئے ہیں تو وہ میں جوشاندہ کا نسخہ اور اس کو بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تو میری آپ سے مود دیوانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں اور اس سے پہلے یہ جوشاندہ بنانے کا طریقہ یا یہ کارہ بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈینگو فیور کے تعلق سے ایک چھوٹی سی معلومات یا جنرل نولیج بیسک معلومات آپ کے سامنے پیش کروں کہ what is ڈینگو فیور اس کے causes کیا ہے اور اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے کیسے پھیلتا ہے اس کے مچھر کے تعلق سے اور اس کی روک تھام کے تعلق سے بھی ایک آپ کے سامنے سرسری اور ایک انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بالخصوص یونانی نظریہ اس میں کیا ہے اور کیسی روک تھام یونانی پوائنٹ آفیس سے کی جانے چاہیے یہ سب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو ساتھیوں ڈینگو کو ان ناموں سے بھی جانا جاتا ہے لنگڑا جوار گریک بول فیور ٹینڈی فیور بکٹ فیور اس کے علاوہ اسے ڈینگو یا ڈینگی دونوں ہی پرکار سے پڑھا یا بولا جا سکتا ہے ڈینگو یہ شبد سوہلی شبد کوش سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہے پریت آتما یا بدروح نیشنل ڈینگو ڈے سولہ مائی کو منایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈینگو ڈینگو ڈے پندرہ جون کو منایا جاتا ہے ساتھیوں اس کا جو کارن ہے ڈینگو کا جو کاؤز ہے وہ ایک ڈینگو وائرس ہے جسے ڈینگو نام سے جانا جاتا ہے اسی ڈینگو وائرس کو دوسرے منوشوں میں یعنی صحت مند انسانوں میں پھیلانے کے لیے ایک مادہ مچھر ذمہ دار ہے اس مادہ مچھر کا نام ہے ایڈیس ایجیپٹی جو یہ مادہ مچھر اپنے انڈوں کے پالن پوشن کے لیے انسانوں کا خون پیتی ہے تاکہ وہ انڈوں کی پرورش کر سکے اور اسی چکر میں وہ ڈینگو کے وائرس کو ادھر سے ادھار اور ادھر سے ادھر پھیلا دیتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے ایڈیس ایجیپٹی فیمل موسکٹو مادہ مچھر جو ڈینگو کو پھیلانے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے یہ مادہ مچھر زیادہ تر دن میں کاٹی ہے اور رکے ہوئے ساف پانی میں انڈے دیتی ہے دیکھئے صاحب اس پانی میں مچھر کے جو انڈے ہیں ادھر میں سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں انہیں جو ہے لاروہ کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ڈینگو یا ڈینگی کیسے پھیلتا ہے تو ساتھیو اس کو بہت اچھی طرقے سے سمجھ لیجئے کہ جب کوئی مچھر کسی انسان کو کاٹا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہی ہے کہ مچھر کے کاٹے سے ہی دینگو ہو جائے ایکچول ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہیلڈی مچھر یعنی سہت مند مچھر جب کسی دینگو کے مریض کو کاٹا ہے تو دینگو کے وائرس اس مریض سے اس مچھر میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور مچھر میں ٹرانسفر ہونے کے بعد اس کے شریر میں شریر سے اس کے سلائیوہ یعنی اس کے تھوک میں چلے جاتے ہیں اور تھوک میں پڑے رہتے ہیں تو پہلے وہ مچھر دینگو سے پیڑیت ہوتا ہے یعنی اس مچھر کو پہلے دینگو ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ دینگو والا مچھر جس کے تھوک کے اندر دینگو کے وائرس ہے جب کسی ہیلڈی انسان کو کاٹتا ہے تب وہ وائرس مچھر سے انسان میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پھر انسان کو دینگو ہوتا ہے تو جب تک مچھر انفیکٹیٹ نہ ہو مچھر کو دینگو نہ ہو جائے تب تک کسی سادے مچھر کے کاٹنے سے کسی انسان کو دینگو نہیں ہوتا یہ بات اس فوٹو سے اور واضح ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پہ جو مچھر ہے وہ ہیلڈی ہے اسے کوئی مرض نہیں ہے لیکن اس نے دو نمبر والے دینگو والے پیشن کو کاٹا تب دینگو کے وائرس پھر اس مچھر میں آگئے اب تین نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مچھر ہے وہ دینگو اس کو ہو چکا ہے اور اس نے پھر سہتمن انسان کو نیرو کی انسان کو کاٹا تو انہیں بھی اب دینگو ہو گیا اس طرح یہ مچھر سے دینگو دوسرے لوگوں کو پھیلتا ہے وائیسے تو دینگو کے کئی پرکار ہوتے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے سادھارن دینگو یعنی مائلڈ دینگو فیور کی اس کے لکشن کی بات کریں گے تو اس میں نمبر ون ہے ہائی فیور اس میں مریض کو بہت تیز بخار آتا ہے سیویر ہیڈیک بہت تیز سردرد ہوتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے پیچھے بہت شدید درد ہوتا ہے مریض بہت بے چین ہوتا ہے ساتھی ساتھیوں دینگو کے پیشنٹ کو سیویر مسل پین اور جوائنٹ پین ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے جسے فٹک کہا جاتا ہے نمبر پانچ اور نمبر چھے اپکائی اور وومیٹنگ ہوتی ہے یعنی کائی آتی ہے ساتھی جلد کے اوپر شمڑی کے اوپر اس طرح کے رہشس آ جاتے ہیں دانے آ جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے دینگو کی سب سے خطرناک ٹائپ کی سب سے خطرناک برکار کی جسے دینگو ہیموریجک فیور کہا جاتا ہے جسے ڈی ایچ ایف بھی کہا جاتا ہے یہ دینگو کی سب سے خطرناک برکار ہوتی ہے ساتھی کسی بھی نارمل انسان کے خون میں جیسے کہ آپ لیفٹ سیڈ میں دیکھ سکتی ہیں ان کے خون میں پلیٹلیٹس کی سنکھیا یا نمبر آف پلیٹلیٹس بہت زیادہ ہوتے جیسے ایک دو تین چار پانچ آپ بلیک سرگل میں دیکھ سکتے ہیں لیکن رائٹ سیڈ میں دینگو والے پیشنٹ کہ جو بلیڈ ہے رکت ہے اس میں پلیٹلیٹس کی سنکھیا بہت کم ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ خون میں پلیٹلیٹس کی سنکھیا میں کمی سے کیا نقصان ہوتا ہے تو جواب اس کا ساتھی یہ ہے کہ خون کی نالیوں سے خون باہر آنے لگتا ہے یعنی شریر میں خون کا ریسہ ہوتا ہے اس لیے استطیب بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ پلیٹلیٹس ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے شریر سے خون کے لیکیج کو روکتا ہے یعنی اس کی سنکھیا اگر صحیح ہوگی تو ہمارے شریر سے خون نہیں بہے گا لیکیج نہیں ہوگا بلیڈنگ نہیں ہوگی لیکن دینگو فیور میں چونکہ اسی کی سنکھیا میں کمی آتی ہے اس لیے زیادہ تر لوگوں کو خون کا رساہ ہوتا ہے خون لیکیج ہوتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ مر جاتے اسی پرکار کے ہیموریج دینگو فیور میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لکشنوں میں مسئلوں سے خون آتا ہے بلیڈنگ گمز ہوتی ہے ساتھ میں ناک سے خون آتا ہے اس کے علاوہ پلیٹلیٹس کی کمی سے انٹرنل بلیڈنگ تک ہو جاتی ہے شریر کے اندر بھی بلیڈنگ ہونے لگتی ہے ساتھ ہی اسکین کے اندر بھی بلیڈنگ ہونے لگتی ہے وہاں سے بھی خون کا ریسا ہوتا ہے اور اسی کاران پلس ہو جاتی ہے مریض کی کافی سست پلس ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اسکین جو بلیڈ ٹیسٹ کروائے جاتا سب سے پہلے جس میں cbc کروائے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے لال ایرو کا نشان بتایا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس سنگھیا کم ہو گئی تو wbc کی سنگھیا کم ہوتی ہے اور platelets کے سنگھیا بھی اس میں کافی کم ہو جاتی ہے اور آپ اس کا normal range رائی شیئی دیکھ سکتے کہ normal کتنا ہو چاہی یہ دیکھ دو قسم کی سلایٹ دکھائی جاری ہے جو دینگو کی ریپیڈ کیٹ ہوتی ہے جس میں لیف شیئی سکتے ہیں کہ پوزیٹیو ڈینگو ٹریٹمنٹ جو کیا جاتا ہے وہ سیمٹومیٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر oral یا intravenous hydration یعنی fluid body کو بہت زیادہ پہنچ آیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اگر سی دینگو ہے مریض بہت زیادہ سیریز ہے تو اس کو آئی سی یو میں کلوز مانیٹرنگ کے یہ ایک وابائی مرض ہے جس میں ہوا میں موجود عفونی ماد یعنی زہریل ماد یعنی morbid substance خون میں عفونت یعنی toxicity اور زہر پیدا کرتے جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے یہ یونانی کا نظریہ ہے اب ہم بات کریں گے یونانی علاج کی یعنی اس کا یونانی ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے تو ساتھی علاج کا اصل مقصد ہوتا ہے پلیٹ کی سنخیہ یا نمبر بڑھانا تو ڈینگو فیور میں پلیٹ کی سنخیہ بڑھانے کا جادوی یونانی جوشاندہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین جوشاندہ کیا ہے میں سبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور جوشاندہ کو بنانے کا طریقہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ اگر آپ میں ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیس اسے سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی مجھے نیا نوٹیفیکشن ویڈیو ریلیس کروں تو سبسے پہلے اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے سبسے پہلے صرف ایک مریض کے لیے جو شاندہ یا کارا تیار کرنے کے لیے کون کون سی اور کتنی سامغری کی چیز ہمیں ضرورت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا دو بڑی الائچی پچیس پیلی کشمش ایک ٹیبل سپون زیرہ اسے کیون بھی کہا جاتا ہے دو دارچینی دو تکڑے دارچینی کے دو انچی کے اور دو گلاس پانی سادھا پانی دیکھئے آپ کے سامنے ایک مریض کے لیے دو بتائی گئی ہے جس میں دو کلمی کے دو انچ کے دو تکڑے کلمی کے لیے گئے ہیں اور ایک زیرہ ایک ٹیبل سپون یہ زیرہ لیا گیا ہے ٹیبل سپون سے مراد بڑا چممش زیرے گا جیسے کہ آپ دیکھ سا پندرہ ایمل کا چممش کے حساب سے آپ کو زیرہ لینا ہوگا ڈی سپون نہیں لینا وہ چھوٹا چممش ہوتا ہے پچیس پیلی کشمش لینا ہے آپ کو اس کی تعداد پچیس ہوگی ساتھ ہی دو بڑی الائچی جیسے کہ آپ دیکھ رہے دو بڑی الائچی لینا ہے یہ ایک پیشنٹ کا نسخہ ہوا پھر سب دوائیوں کو دو گلاس پانے میں اس قدر جوش دیں گے جو دو گلاس پانی ہے جو دو گلاس جو شاندہ یا کارا ہے وہ آدھا گلاس رہ جائے اور اس کو پھر چھان کے مریض کو پھلائیں گے ٹھیک اسی طرح یہاں پر دس مریضوں کے لیے جو شاندہ تیار کیا جا رہا ہے کارا تیار کیا جا رہا ہے تو دس مریضوں کے حساب سے دوائیاں جیسا ایک مریض کے حساب سے لی گئے تھی اس سی کو دس مریض کے حساب سے کر دی جائے گی اور پانی دو گلاس دیا گیا تھا تو یہاں جو وہ جو شاندہ ہے بیس گلاس سے پانچ گلاس رہ جائے اور بعد میں اس کو آخر میں وہ جو شاندہ کو پھر چھان لیا جائے گا اور چھاننے کے بعد اس کو سے آدھا 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 گلاس کر کے اس طرح کے دس گلاس میں اس کو ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا تا کہ ہر مریض کو آدھا آدھا گلاس مل جائے اور یہ جو شاندہ یا کارا پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا گلاس جو شاندہ یعنی کارا گھوٹ گھوٹ کر کے دو گھنٹے میں ختم کریں اور یہ اس طرح پلیٹ لیٹس کاؤنٹ کے حساب سے آپ دن میں تین بار یا چار بار اس طرح آدھا گلاس جو شاندے کو ختم کرنا ہو دوستو یوں تو بہت سارے ڈینگو کی پیشن اسلام ہسپٹل میں اسی جو شاندے سے ٹھیک کیے گئے ان کا پلیٹ لیٹس کاؤنٹ بہت جلدی جو شاندے کے ذریعے بڑھا گیا تو ان میں سے ایک کیس اسماعیل حسین کا آپ کے سکرن پر پیش کر رہے ہیں اسے بھی ہیموریج ڈینگو فیور تھا جس کے پا خانے میں خون آرہا تھا بچہ بہت سیریس تھا آئی سی یو میں ایڈ میٹ تھا اور اس جو شاندے سے کتنا بہت ریزل آیا ہے آپ کے سامنے کیس ریپورٹ پیش ہے جب یہ بچہ پہلے دن اوپیڈ میں آیا فارس ڈے سات بہر اوہ ہزار ونیس کو تو اس کو بخار تھا اور اس کا پلیٹ لیٹ لیٹ ویس بھی ٹھیک تھے لیکن جب دوسرے دن آیا تو اس کے پلیٹ لیٹ اور کم ہو گئے اس کو پلیٹ لیٹ سیوانٹی نائن سے کم سے کم ایٹ لیٹ لیٹ بھوئے بھوڑا بڑا پھر چوتھی ریپورٹ جب ہوئی جو شاندہ شروع تھا پلیٹ لیٹ 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 آخری ریپورٹ جب کی گئی جو شاندہ شروع ہی تھا اور پلیٹ لیٹ 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 تو always prevention is better than cure تو اس لئے ہمیں ڈینگو کی روک تھام کے اچھے طرح سمجھ نا چاہیے تو اس کے لیے ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ جن چیزوں میں پانی جمع ہوتا ہے اسے کم ایک دن کے آر نہیں تو کم ایک بار خالی کر لینا چاہیے تاکہ اس میں کس پانی جمع نہ ہو اور اس پانی میں مچھر نا پن پہ جیسے کہ بالٹی پھولوں کا گملا کولر ٹائر کھلونے پالتو جانور کے برطن کچھرے کا ڈپا بوٹ اور کار کے کور وغیرہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کنٹینر جس میں اکثر پانی جمع ہوتا ہے جس میں مچھر کی پن اپنے کے زیادہ چانسز ہے اس کے لابہ جو بوٹ اور کنٹینر سہی وقت پہ سہی طریقے سے ڈیس بوس کرتے رہنا چاہیے اور مچھر کی جالیاں کو استعمال کرنا چاہیے اور کھڑکیوں میں مچھر کی جالیاں لگانی چاہیے فل سلیوز شرٹ پہننی چاہیے جس پھول آستین ہو فل پینٹ ہو اور یہاں تاکہ فل ساکس ہو اور جوتے جو ہے پوری طرح جاتی ہے یونانی دوائیوں کی جڑی بوٹیوں سے جس سے وہ مچھر بھاگ جاتے ہیں اور دینگو کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو یہ نسخہ نوٹ سلیوز رہیں تو فرینڈز کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو لیکن آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دینگو فیور میں بہت زیادہ شدید پین ہوتا ہے باڈی ایک ہوتا ہے بہت زیادہ جسم میں درد ہوتا ہے پین فل کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے انالجیسی کے طور پر کچھ لوگ اسپرین یا آئیبو پروفین لے لیتے ہیں تو یہ دونوں دوائیاں قطعی ممنوع ہیں بلکل بھی پروہیبیٹیڈ ہے کہ یہ دونوں اسپرین اور آئیبو پروفین خون کو اور پتلا کرتی ہے لہٰذا اگر اس کنڈیشن میں یہ دوا دی جائے تو خون بلیڈنگ اور بڑھے آئے گی اور بلیڈنگ ٹینڈنسی اور بڑھے آئے گی مطلب کامپلیکیشن بڑھ سکتی ہے اس لیے ڈینگو فیور میں کبھی بھی اسپرین اور آئیبو پروفین جیسی دوائی نہیں لینا ہے اگر درد زیادہ ہے اور پین کلر کے طور پر کوئی دوائی لینی ہے